سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ کو آپ نے آج کا ٹوپک کے میرا پڑھے لیا اور کہاں جو کہ ہے I am proud to be a پاکستانی ہم بھی یہ ٹوپک میں نے کیوں چنا اور کس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے دو جسے ہیں پہلے تو میں آپ کو کچھ پاکستان کی سیٹری کے پارے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کس کس چیزوں سے گزرا اور کیسے بنانا اور کیا کیا دور آئے اور پھر اس کی بجا بتاؤں گا کہ میں ایک پاکستانی ہونے پر اپنا فقر کیوں مزتا ہوں اچھا بہت سے لوگ قائد اعظم پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے پاکستان بنا کے ایک مسلسل ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان جمب شروع کرتی ہے اور ایک کشمیر کے محاصل پر بھی جمب شروع کروا دی ہے بسکلی انہوں نے ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا ان لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ کانگرس کی طرف سے تو قائد اعظم کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو پرائم میسٹر بنا دیتے ہیں لیکن قائد اعظم کے اس وقت تاریخی الفاظ تھے کہ ابھی تو تم مجھے پرائم میسٹر بنا دو گے لیکن یقینا ہندو جو ہیں وہ مجورٹی میں ہیں تو کل کو وہ کانگرس میں حاوی آکے ہم پر حکومت کریں گے یہ تاریخی جملہ آج ثابت ہو چکا ہے آج وہ ساٹھ فیصد مسلمان جنہوں نے قائد اعظم کے خلاف جا کے انڈیا کو چوز کیا تھا آج ان کو اپنی شناخت کیلئے پروف دینا پا رہا ہے ان کو انڈیا جیسے ملک کو اپنی شناخت بتانی پا رہی ہے کہ ہاں ہم انڈیا میں رہنے والے ہیں یہ ان سارے مسلمان تیتیس کروڑ مسلمانوں کے موں پہ زوردار چانٹا ہے جو کہتے تھے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں میں اور ہندووں میں پور پر کی قائد اعظم نے مسلمانوں کو تقسیم کیا آج قائد اعظم کا دو قومی نظریہ اور علام اقبال کا دو قومی نظریہ جیت چکا ہے پھر چودہ آگست نائنٹین ٹھوٹی سیمن کو بنا کچھ مینے تک گورنر جنرل رہنے کے بعد قائد اعظم ٹی بی کے مارس مریض تھے ان کا ایمبولنس جب ان کا آخری دن تھا ایمبولنس میں تھے کراچی میں ان کو آسپورل لے کر جایا جا رہا تھا اور چودہ ہنٹے کے لئے ایک ایمبولنس سڑک پہ کھڑی رہتی ہے کیوں کہ ایمبولنس میں پیٹرول نہیں لے اور کسی نے اس حد تک گوارہ نہ کیا کہ اس ایمبولنس کو اس عظیم لیڈر کو ایک ہسپیٹل لگ دنچا دیا گا ہے تاکہ اسے چین کی موت مل سکیا کس کے اشارے پہ ہوا؟ کس کے کہنے جو ہوا؟ سب کو پتا ہے کوئی بتانے کے لئے رہے ہیں لیاقت علی خان جو کہ پرو رشیہ تھے رشیہ کی طرف جا رہے تھے جو کہ ہماری آدمی جو امریکہ تھی لیاقت علی خان کو گولی مار کے ان کو بھی قتل کر دیا گیا کیوں کہ قتل کر دیا گیا سب کو پتا ہے کیونکہ وہ پرو رشیہ تھے اس کے بعد ہمارے پاس دور پہ آغاز ہوا ایک لیڈر آیا ہے عیوب خان بے شک وہ ماش اللہ کے طرح آیا تھا غلط طریقے سے آیا تھا لیکن اس نے ڈیولپنٹ کی اس موقع میں کافی کی لیکن اس کو بھی کسی اور ملکوں کے جنڈے کے تحت صرف ملکی اور کچھ چیزوں کی پرائز کچھ پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس عظیم لیڈر کو بھی ہم نے کھو دیا ہم نے اپنے فیوچر کا گلہ اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اس کے بعد ہمیں یاہیہ جیسا ڈرپوک اور بزدل قسند کا ایک جنرل منا اور تین لوگ کھونتی میں میں نام نہیں لینا چاہتا جن کی وجہ سے ہمارا حصہ مشرقی پاکستان مرطب کے بنگلا دیش ہم سے الگ ہوا اس کے بعد ہمیں ایک اور لیڈر ملا بھٹو بے شک کوئی اچھا لیڈر تھا عوام کی درد رکھتا تھا اس نے بھی کوشش کی لیکن وہ بھی باہر کی گوبتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا وہ آخری دن تک یہ سوچا تھا کہ یہ ایک قوم جس کے لیے میں نے اتنی جدو جہد کی ہے وہ مجھے آکے بچا جائے گا خیر وہ دن آیا وہ بھٹو کو بھی پھانسی ہو گئے پھر یہ دو فیملیوں کا راج شروع ہوا اس راج نے پاکستان کے پتہ نہیں کتنے سال نکل گئے کبھی مہرشلہ لگا کبھی یہ تین دفعہ لیگ پاور میں آئی دو دفعہ پیپلز وارڈی پاور میں آئی لیکن پاکستان پیچھے سے پیچھے ہوتا گیا کس کا ایجنڈا ہے سب کو بتا ہے کس کا ایجنڈا تھا یہ آگے جا کے آگے جا کے 98 میں پاکستان ہیتنی گورت بنا پھڑا سا ڈر پیدا ہوا اور ڈر پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا شریف کو بھی دربدر کر دیا گیا اور جلابت نے کر کے اس کی جگہ مشرف تو لگا دیا گیا اور ہم نے مشرف کی وجہ سے اپنے پچھتر آزار بھائیوں کی جانے بہنوں کی جانے گورنٹ اور ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا نقصان پھایا جو آج تک پھوڑا نہیں ہو سکا جو پاکستان جس کی اکانومی بنگلیرش انڈیا اور باقی تمام ساؤت ایشیاں مکرم ملک ملا کے ان سب سے زیادہ تھی اس کی اکانومی پر باد ہو کے رہ گئے ہیں کوئی ڈیویلپمنٹ کوئی کچھ نہیں ہو پھر بینظیر مکٹو جو ایک نیک نیتی سے آئی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا کس نے کیا ہے سب کو بتایا پھر ہمیں ایک ذرداری جیسا لیڈر ملا جس نے عوام کو اور کھایا پھر نماز شریف آیا اس نے بھی کوئی قصد نہیں چھوڑی اب ہمیں ایک پرائمہسٹر میں جا رہا ہے امران خان میں کوئی بیٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں ہاں ایک میں امران خان کا سپورٹر ہوں کیونکہ لوگ اسے جو مرزی کہنا اسے کوئرنٹس کمی نہیں آتی اسے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا لیکن اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرپت ہے اسے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اتنے پیسے کھائے ہیں اس نے جتنے لیڈر آئے تھے انہوں نے صرف پیسہ کھانے کے لابار کچھ نہیں کیا اور اب وہ ملک چلا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ساری دنیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستانی کی اکانومی اٹھ رہی ہیں یہ ایک شورٹ ہسٹری ہے کیونکہ میں آپ کو پاکستان کی بتائی ہے اب میں پاکستانیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ پھستی کیوں بتائی میں پاکستانیوں کے بارے میں الفاظ سنتا ہوں کہ پاکستانی لوگ بہت سلوش ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کا پیٹ بھاڑ کے اس کے اندر سے کھان نکال لیتے ہیں پوچھے ہوتے ہیں چوریاں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کے میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کس مائی کے لال میں حمد ہے جس نے پنہ سال اپنے پہن بھائیوں کا خون دیکھا ہو اپنے اے دلیت دھماکے ہوتا ہے دیکھا ہوں اپنے بچے بھوک کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھا ہوں اپنی بہنوں کا ریٹ خطا ہوا دیکھا ہو اور پھر ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں نو ماہ سے نوے لاکھ کشمیری قید ہیں اور کسی ایک ملک میں سوائے پاکستان کے، ملیشیا، ٹھوڑا سا ترکی کے علاوہ تین ممالک کے علاوہ کسی ایک ملک نے آواز نہیں اٹھا جائے میں آج دیکھتا ہوں آٹھ تم یہودیوں کو بند کر دیکھا دو ایک کمرے میں دس دن بعد کل دنیا میں آواز شروع ہو جائے گی میرا یہ دنیا سے سوال ہے تم نے کوئی قصر چھوڑی ذل کا کوئی طریقہ اس ملک کو تباہ کرنے کا کوئی طریقہ چھوڑا امیلی کا یہ دنیا کی سوال پاور بنی گیتی ہے دو ہزار ایس کے تمہارے نقشے میں پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا آج کہاں گیا وہ تمہارا نقشہ اسرائیل جو بنا ہی پاکستان کو تباہ کرنے کیا کہاں گیا وہ نقشہ ہوں انڈیا جو کہتا تھا کہ ہم آرام سے چائے خاننا میں جا کے چائے پھینگے یہ کہاں گئی وہ تمہاری چائے بہت ہو چکا ہے اس ظلم چودہ آگست انیس سو ستانیس لے کے اب تک اس ملک پر صرف ظلم ہوتا آیا ہے اس کی آرمی کی ہر پرموشن پاہر سے سائن ہو کے آتی ہے اس ملک کی اس ملک کے لیڈر پاہر سے سیلیکٹ ہو کے آتے تھے لیکن آپ بھی نہیں ہوگا اب یہ قوم جات چکی ہے اب اس قوم کو لڑنا ہے میں نے جو ولولا اور جو اس قوم میں دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس قوم کو لڑنا آ گیا ہے جس قوم پہ تم لوگوں نے ستر سال سے زیادہ ظلم کیا حکومت کی اور اس کی چیر کو پکاروں کو کسی نے نہ سنا ان کے کانوں پہ جو تک نہ رنگی جس کشمیر میں روزانہ کتنی بہنوں کا ماہوں کا قتل کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کی آواز چیہیں کسی نہ نہ سنیں میرے بھائی جن کو وہاں پہ بے دردی سے کسید کر دیا جاتا ہے ان کی آوازیں کسی نہ نہ سنیں ہر روز ہم یہ صبح اٹھ کے یہ سوچتے تھے کہ آج کدھر دھماٹھا ہوگا مجھلے پندرہ سال میں ہم صرف یہ سوچتے تھے کہ ماہ ایک سوچتی تھی آج میرا بیٹا باہر کام کرنے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ واپس آئے تھا کہ نہیں آئے گا ایک باپ اپنے بیٹے کو گلے لکھا کے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے بیٹے سے شام کو ملا دائی اور وہ بیٹا اس آس میں باہر جاتا تھا کہ یا اللہ میں جب اپس آؤں تو مجھے صرف یہ نماز نہیں کہ میں اپنی اس خاندان سے شام کوکے مل سکھوں اس عذیت میں ہم لوگ انہیں پندرہ سال کٹے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ اس دنیا میں دہشت کھلا رہے ہیں زانہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ آج یہاں دماغہ ہوگا یہاں دماغہ ہوگا یہاں دماغہ ہوگا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج ہم نے زندہ واپس زانہ کی نہیں آیا دوہزار ایک میں تم لوگوں کو منع کیا تھا نہ ہوا ہمانستان پھر میں پتہ نہیں ہے تم کے کس قوم کو للکار دہے ہوگا اور اب تم نے اس قوم کو اتنا مضبوط کر دیا ہے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں اگر سمجھتے ہو کہ ہمارا ساڑھے چھے لاکھ فوج ہے تو ہماری سوچ غلط ہے ساڑھے چھے لاکھ فوج میں تئیس کروڑ لوگ اور شامل گا ہوگا ہماری ماں بہنیں چوڑیاں پہنتی نہیں ہیں وہ بھی لڑیں گے اس ملک پہ ہماری آخری حد آخری خون کا قطرہ بھی نچا ہوگا اور جو بزدل لوگ ہیں باہر جانا چاہتے ہیں جائیں ہمیں ان کی ضرورت بیسے بھی نہیں ہیں ہم اپنی آخری جیسے میرے پائے مستر نیک یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہوگا کہا تھا لا الہ الا اللہ اور ہم لڑیں گے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے خود ظلم کر لیا انڈیا، امریکہ، اسرائیل، روشیا کس ملک نے ظلم نہیں کیا یونائٹڈ نیشنز جس نے ہمارے پیسے چوری کر کے اپنے پاس لکھے ہیں ساؤڈی عربیا جو امریکہ کے اشاروں میں ناچتا ہے اسرائیل جس نے دنیا کا بینکنگ نظام کنٹرول کیا ہوا اب ظلم کی باری ختم ہو چکی ہے کہتے ہیں نا کہ ہر رات کے بعد اندیرہ ہوتا ہے آ گیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ قوم اٹھے ہو اور وہ بھیرے بہنباری جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے زیادہ سوچو پسائی کہ اگر تمہارے ساتھ ایسے ہوا ہو تمہارے کچھ ماں بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ انہیں دو بکی روٹی نہ ملے تو کیا تم دوسروں کا پیٹ نہیں پھڑ ہوگی؟ تمہارے بیٹیں تمہاری بیٹیاں شدین کے بھی تمہارے سامنے بھارے ہیں کیا تم مجبور نہیں ہو جاؤ گیا کہ ان کے لئے کچھ کرو بہت بہت لیا ہے پر آف ٹائم آ گیا ہے ہمارے لڑنے کو میں کوئی کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا لیکن اگر کسی کا یہ خواب ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرتے گا تو اس کو میرا مشورہ ہے کہ ہم پہ ایٹی مزائل پھینک کے ہمیں ختم کرتے گا کیونکہ یہ لوگ اب رکنے والے نہیں ہیں افغانستان کے اندر رشیہ بھی ہارا ہے امریکہ بھی آرہا ہے اس سے پہلے برطانیہ بھی آرہا تھا تینوں سپر پاور شاری ہیں اور فخر سے کہتے ہیں افغانی ہمارے بھائی ہیں افغانستان کا بچہ بچہ پاکستان کے بچے بچے کا بھائی ہے تو میں منا کیا تھا اس قوم کو نالک کرو کوئی افغانستان نہیں ہے کوئی پاکستان نہیں ہے ہم خوراسان ہیں وہ خوراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے مشرق جنوب کی طرف سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں اور یہیں خوراسان کے لوگ ہیں جو کہ انکری تم پہ حکومت کرنا یہ میرا ہم سے وعدہ ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمیں یہ طاقت دیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اپنی نسلوں کا بطلہ آپ اس دنیا سے لے سکیں اس دنیا جس نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا آپ اس کو بتا سکیں کہ مسلمان کون ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو برکاتہ میری سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو بخارک نہ نید سب کو بخارک سب کو بخارک سوپ نید